آرمی چیف کے خلاف اس نے شروع کر دی بات پہلے آرمی چیف کو والا صاحب بنایا ہوا تھا دماج جو ہے وزیر بنتا ہے سرکاری گھر کی ہاؤس فارونگ پارٹی کرتا ہے چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں کہ آپ جائیں دس بارہ بندے بھی ساتھ لے جائیں گپ شپ لگائیں اس کے بعد سو جائیں چیف جسر صاحب اس کے ساتھ لوری والا بھی کوئی بندہ بیجیں جب جا کے اس کو لوری دے تاکہ وہ سو سکیں اور کہہ رہا ہے آزم سواتی آزم سواتی وہ آزم سواتی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں آزم سواتی ایک خاتون ہے جس کا کوڈ نیم ہے جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے فیصلے لکھوائے جاتے ہیں کیا ہمارے سپریم کوڈ کو یہ باتیں نظر نہیں آ رہی یا وہ عمران خان کے عشق میں اس طرح صدقے قربان ہو رہے ہیں ان کے بس میں ہوتا اپنی کرسی سے نیشی آکے اس کا کو جب ہی ڈال لیتے ہیں کہتا ہے مجھے دیکھ کے آپ کو بڑی خوشی ہوئی ہے جنابے والا حضرت عمر رضی اللہ عدالت میں حاضر ہوئے جج جو ہے وہ اترامن کھڑا ہو گیا حضرت عمر نے اس کو ڈی نوٹیفئی کر دیا جج کا کیا ہم ان کو ڈی نوٹیفئی کر سکتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سپریم جیوڈیشل کانسل کو ریفرنس بھیجیں یہ پارلیمنٹ ریفرنس بھیجیں وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے جو اس کا رول ہے آئین کی تحت وہ بنوائے اس رول کو ہمارے رول کو یا ہمارے تقدس کو جو ہے بڑا پہمال کیا گیا ماضی کے اندر بڑا پہمال کیا گیا اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے لیکن آج آج یہ ایوان جو ہے یہ اپنا تاریخی رول جو ہے وہ ادا کرے یہ جو لہور میں بیٹھے ہوئے ہیں دماج جو ہے وزیر بنتا ہے سرکاری گھر کی ہاؤس فارونگ پارٹی کرتا ہے چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں چوتیس ججوں کی بیگمات وہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ عدلیہ کیا میں عدلیہ انسٹیچیوشن نہیں کہہ رہا وہاں پہ جو گروہ ہیں یہ جتے ہیں جو ان کے مطلق بات کر رہا ہوں جنابے والا میرے پاس گوائی ہے کہ ایک لیفٹرینٹ کرنل جو محلے دارا ہے ان کا رانہ سناولہ صاحب کا اس کے کہنے کے اوپر یہ فیصلے کرتے ہیں میں فیصلے بھی بتا سکتا ہوں جو اس کے کہنے پہ کیے گئے جس بینچ کو جو ہے وہ کیا گیا وہ پیغام بجوایا گیا اس بینچ کے ایک جج نے مجھے بتایا جس نے اپنے آپ کو رکیوز کر لیا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا ہے ایک عاد لیا ہے یہ تو بہدار لگا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ آپ جائیں دس بارہ بندے بھی ساتھ لے جائیں گپ شپ لگائیں اس کے بعد سو جائیں چیف جسر صاحب اس کے ساتھ لوری والا بھی کوئی بندہ بیجیں جو جا کے اس کو لوری دے تاکہ وہ سو سکیں یہ کیا ہو رہا ہے اس وطن عزیز میں جنابے والا اس کو کسٹڈی کے اندر اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو فون کی سہولت دی جائے میاں نواز شریف کی بیوی بیوی جو ہے دم توڑے ہی تھی وہ منتے کرتا رہا کہ مجھے بیوی سے بات کرنے دے اس کو کسی نے فون پر بات نہ کرنے دی یہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے تین دفعہ کا وزیر آزم تھا کسی نے بات نہ کرنے دی اس کی بیوی جو ہے ففات پا دی کیا یہ سخم جو ہے میاں نواز شریف کے دل سے مندمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں وہ اندر سے کسٹڈی کے اندر سے جو ہے اڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے آزم سواتی آزم سواتی وہ آزم سواتی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں آزم سواتی ایک خاتون ہے جس کا کوڈ نیم ہے جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے فیصلے لکھوائے جاتے ہیں آزم سواتی وہ نہیں ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے سارے ان سے متعرف ہیں مجھے وزیری قانون نے بتایا ہے کہ اس سیوان کے اراقین پہ مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو چیف جسٹر کے کانڈکٹ کا جائزہ لے اور مس کانڈکٹ کی ایویڈنس کے ساتھ آرٹیکل دو سو نو کے تحت ریفرنس دائر کیا جائے تاکہ ایک اگزامپل سیٹ ہو کے پاکستان کی آئین کے ساتھ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ پاکستان کے تحفظ کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار نہ کیا جا سکے اس وطن عزیز کے شعار کا روایات کا یادگاروں کا مزاق نہ اڑایا جا سکے اور وہ نکل کے بلکہ ابھی تک میرا خیلہ وہ عدالت میں بیٹھا ہوا جہاں پہ وہ پیغام جو ہے وہ دیرہ تھا آرمی چیف کے خلاف اس نے شروع کر دی بات پہلے آرمی چیف کو والد صاحب بنایا ہوا تھا یہ گواہ ہے یہ میرا ہمارے بھائی ہم تو سونے سونے ہی بات کرتے ہیں یہ گواہ ہے اور ان کے ساتھ کیا کیا پھر جب وقت آیا تو ان کے ساتھ کیا کیا یہ شخص کسی کے ساتھ تو فوانی کرے گا مٹی کے ساتھ وفا کرنے تو بہت دور کی بات ہے کسی کے ساتھ سوائے اپنے مفادات کے خلاف کسی کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اور کہتا ہے کہ میں نے ہدایت نہیں دی اس نے یہ تمام جو ریم پیج ہوئی ہے مختلف شہروں کے اندر جو تباہی اور بربادی ہوئی ہے اس نے میسج دی ہے پہلے جو ویڈیو میسج اس کا چلا ہے اور وہ خاتون وزیرے سے جو ہیں جو اب سبتال لمحی پہ گئے جا کے میں کسی کی بیماری کے اوپر کومنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے بیماری ہر ایک پہ آنی ہے لیکن اگر آپ کسی چیز پہ بلیف کرتے ہیں میں اس کے صحیح غلط میں بات نہیں کرنا میں اس کو غلط سمجھتا ہوں لیکن اتنی دلیری بھی ہونی چاہیے پھر پاؤں پہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں گئے پیرند پھر پار پا کے کھلونا میں چاہید آئے ہیں مافیاں مانگ رہے ہیں ویڈیو میسج چاڑ رہے ہیں گھروں میں ٹیلی فون چھوڑ گئے ہوئے ہیں اپنا تاکہ لوکیشن یہاں پہ ظاہر ہو پولیس ریڈ کرتی ہے تو کسی اور جگہ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد چادر اور چار دیواری کی وائیلیشن کے جائے رونے روتے ہیں جناب سپیکر موسیقی